ہلو ایبریوان آج میں سیئر کرنے والے ہوں ایک نئی طرح کی ناستی کی ریسیپی جس کو آپ صرف پاچ منٹ کے اندر بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اس ناستی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیے ایک اچھے آلو آلو کے مینے چھل کے اتار لیے اور اچھے سے دھولی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ گریٹ کر لیتے ہیں ایک گریٹر کے مدد سے تو فرنس اگر آپ کو بیڈیو اچھے لگتی ہو میری تو اب بیڈیو کو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا بیڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کی فرنس فیملی تک میری ریسی بھی پہنچ سکے اور مجھے تھوڑا سا سپورٹ مل سکے تو یہاں پہ میں نے آلو میں پانی کو جو ہے ڈال دی ہے پانی کو ڈال دیں گے اور ہم یہاں پہ آلو کو اچھے سے ویس کر لیتے ہیں تو دو سے تین بار وز کرنے کے بعد میں نے آلو کو لے لی ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بارک سے کٹا ہوا دو چمچ پیاج بارک سے کٹا ہوا دو چمچ تماٹر کو بھی ڈال دیں گے ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ادھرک اور لسن کا پیسٹ اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کٹا ہوا ہڑا دھنیا ساتھ میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں چیلی فلکس ڈال دی ہے میں نے آدھا چھوٹا چمچ آپ چاہے تو ہری مرش کا بھی ہوج کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ایک چوٹھائی چمچ حلدی پاوڈر ایک چوٹھائی چمچ جیرہ پاوڈر ایک چوٹھائی چمچ دھنیا پاوڈر ایک چوٹھائی چمچ کسمری لالمش پاوڈر ایک چوٹھائی چمچ چھاٹ مسالہ اور ایک چوٹھائی چمچ امچور پاوڈر آپ امچور پاوڈر کی جگہ یہاں پہ نمبو کا رس کا بھی ہوج کر سکتے ہیں ان کو ڈال دیں گے اور اچھے سے آلو کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو فرنس یہ ناستہ کو آپ کوئی مہمان آئے تب بھی بنا سکتے ہیں یا سام کے چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا کبھی کٹی پارٹی کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایٹ کر دیتے ہیں سواد کے حساب سے نمک نمک کو ڈال دیں گے پھر سے ہم یہاں پہ اچھے سے مکس کر دیتے ہیں ناستہ کو اچھے سے خستہ بنانے کے لیے ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں دو چمچ سوجی سوجی موٹا یا پتلا کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک کپ گہو کا آٹا گہو کا آٹا کو ڈال دیں گے اور سوجی اور گہو کے آٹے کو ہم آلو کے ساتھ یہاں پہ اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو ہمیں ابھی پانی کا یوز نہیں کرنا ہے بعد میں جہرت کے حساب سے یوز کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہم ڈال دے ہیں پانی اور پانی کو ہم یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کر یہ ڈالیں گے ایک ساتھ میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ جو بیٹر یہ زیادہ پتلا ہو گیا تو پھر سے خراب ہو جائے گا تو ہمیں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے جنورت کے حساب سے پانی کا یوز کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے بیٹر کو تیار کر لی ہے بیٹر جو یہ بلکل پرفیکٹ ہے بہت زیادہ پتلا بیٹر نہیں منانا ہے بیٹر کا جو کونسسٹنسی ہے اسی طرح کا ہونا چاہیے اس کو ریکھ دیتے ہیں سائیڈ میں ایک کڑائی میں تیل کو گرم کر لیتے ہیں گیس کی فلم کو ہائی ٹو میڈیم رکھیں گے اور تیل کا جو ہیٹ ہے اس کو بھی میڈیم رکھیں گے پھر ہم یہ جو ایک پڑا ہولا چمچے اس سے اٹھا کر ہم اس طرح سے تیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں دو سے تین منٹ پکنے کے بعد اب میں نے گیس کی فلم کو یہاں پہ لو ٹو میڈیم رکھ دی ہے کیونکہ ناستہ کو جو اچھے سے کوک ہونا چاہیے اندر تک اگر یہ اندر سے کوک نہیں ہوا تو یہ زیادہ خستہ نہیں بنے گا اور کچھا بھی رہ جائے گا تو کھانے میں ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا تو ہم یہاں پہ ان کو اچھے سے سنے رہا انہیں تک پکا لینا ہے اس کے بعد ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو فرنس ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے میری آپ سے اگر ویڈیو پہ نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکائب جرور کر دیجئے گا لائکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا نوستہ جو ہی بن کے تیارے آپ بھی ایک بار جرور بنائے ٹھینکو فور واشنگ